گورنر نجم الدین اور اسد الدین دو بھائی تھے گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے اس سے کہا بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے نجم الدین نے جواب دیا میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا یہ سن کر اسد الدین نے کہا میں آپ کے لئے رشتہ مانگوں نجم الدین نے کہا کس کا بھائی نے کہا ملک شاہ بن سلطان سلجوکی کی بیٹی کا دوستو شاید ملک شاہ بن سلطان کے بارے میں اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ وہ علپ ارسلان کا بیٹا اور بہت طاقتور بادشاہ تھا یہ سن کر نجم الدین بولا اس کی بیٹی میرے لائق نہیں اسد الدین حیران رہ گیا پھر کون آپ کے لائق ہوگی نجم الدین نے جواب دیا مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے اور وہ شہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور اس نے کہا ایسی لڑکی آپ کو کہاں ملے گی نجم الدین نے جواب دیا نیت میں خلوس ہو تو اللہ تعالیٰ نصیب کر دیتا ہے یہ سن کر اسد الدین خموشی سے اسے تکنے لگا ایک دن نجم الدین مسجد میں ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی نجم الدین سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے شیخ نے لڑکی سے کہا تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مصرد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا لڑکی نے کہا اے ہمارے شیخ وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا شیخ حیرت سے بولا کیا مطلب تم کیا چاہتی ہو شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے شیخ سے کہا اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں شیخ نے کہا یہ محلے کی سب سے فقیر گرانے کی لڑکی ہے یہ سن کر نجم الدین نے کہا میں یہی چاہتا ہوں پھر نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے وہ شہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا آج سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو ازاد کروایا جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو ازاد کروایا